ایک روایت میں ہے کہ قرآن مجید سب دواؤں سے بہتر دواؤں ہے اور ہر سورہ قرآن ہے اور ساری سورتوں میں بزرگ تر الحمد شریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورت فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ لو تو سوائے موت کے ہر آفس سے بچ جاؤ گے جو آدمی فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ چالیس بار پڑھے گا اور کسی بیمار پر دھم کرے گا تو اس کی برکت سے اسے پوری طرح سے صحت مل جائے گی سورت فاتحہ سو بار پڑھ کر آدمی جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا ہر بڑے کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کی طرح سورت فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے اس کے نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں باہدھنا شفاہ کی زمانت ہے جب بھی کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو اسے چاہیے تو وہ پہلے حسل کرے صاف اور پاک کپڑے پہنے بدن میں خوشبو لگائے اور پھر مسلے پر بہت کر آیت کریم اور آیت الخرسی کو چار جار بار پڑھے اور بدن پر دھم کرے پھر سورت فاتحہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دھم کرے اللہ نے چاہا تو سخت امراض سے نجات پائے گا اور جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اگر کوئی مسئیبت یا آفت کا شکار ہو یا بیماری سے پریشان ہو تو گیارہ ہزار بار سورت فاتحہ کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ کامیابی نصیب ہوگی بزرگوں اور علماء کا کہنا ہے کہ سورت فاتحہ بڑا ہی زبردست خزانہ ہے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے حدیش شریف میں آیا ہے کہ کسی آدمی کو سانپ نہیں کٹ لیا لوگ صحابہ کی جماعت میں میں سے ایک صحابی کو مریض کے پاس لے گئے ان صحابی نے تین بار سورت فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا وہ فوراں اچھا ہو گیا اور سام کا زہر اتر گیا اگر کوئی آدمی دولت کی ترقی چاہے ایک سو اکیس بار روزانہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے اور اپنے رزق میں برکت کی دعا کرے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی